پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو کا وائد میں آج میں آپ کے لئے لائی ہوں شرارتی نو شرارتی نو کی شرارتیں کیسی ہیں اور وہ کس طرح سے حروف تحجی کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں آج ہم سیکھیں گے تو آپ سب لوگ میرے ساتھ رہیے گا اردو زبان میں جو چیزیں طلبہ کو سب سے زیادہ مشکل لگتی ہیں وہ حرف کو جوڑ کر الفاظ بنانا ہے اور پھر کون سے حرف جوڑتے ہیں اور کون سے نہیں یہ بھی یاد رکھنا نہائی ضروری ہے اردو حرف تحجی میں نو حرف ایسے ہیں جن کی نہ کوئی عادی اشکال ہوتی ہے اور نہ کسی کے ساتھ مل کر تحریر کیے جاتے ہیں وہ نو حرف ہیں دال ڈال ڈال رے ڈے زے جے الف اور واو تو آئیے ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں حروف تحجی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الفاظ مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں ان حروف کو حروف تحجی کہا جاتا ہے حروف تحجی تو آپ کو اچھے سے آتی ہوگی اب ان حروف تحجی میں کون سے حروف شرارتی نو ہے وہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا شرارتی نو الف ڈال 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 ڈے 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 اور واو ہے یہ ان حرف کو شرارتی حرف کہا جاتا ہے اری یہ حرف تو ابھی سے شرارتیں کر رہے ہیں آئیے ان کی اور شرارتیں دیکھتے ہیں کہ یہ حرف کے ساتھ کس طرح مل کر شرارتیں کرتے ہیں تو آئیے بچوں دیکھتے ہیں شرارتی نو اپنے بارے میں کیا بتا رہے ہیں ہم نو شرارتی حرف ہیں ہم اپنے سے پہلے آنے والے حرف سے ملتے ہیں لیکن بعد میں آنے والے حرف سے نہیں ملتے ہیں تو آئیے بچوں دیکھتے ہیں شرارتی نو کون سے حرف سے ملتے ہیں اور کون سے حرف سے نہیں ملتے ہیں سب سے پہلے ہم شرارتی نو الف کی بدلتی ہوئے اشکال کے بارے میں سیکھیں گے یہاں پہ ہمیں مثالیں دی گئی ہیں ابتدائی شکل میں اسکول احمد اور علماری ہے اور درمیان اور آخر کی اشکال میں رات دوا اور انڈا ہے اور اگر ان کو حروف تحجی کے ساتھ علف کو جوڑیں گے تو تالہ دریہ اور توتہ ہے علف سے پہلے اگر بے آئے گا اور بے حروف تحجی کا حروف شرارتی نو نہیں ہے تو علف بے کو اپنے ساتھ جوڑ لے گا اور بے علف با ہو جائے گا اسی طرح سے اگر علف کے بعد بے آئے گا تو بے علف کے ساتھ نہیں جوڑے گا کیونکہ علف اپنے بعد آنے والے حروف کے ساتھ نہیں جوڑتا تو یہ بے علف الگ الگ ہی لکھے جائیں گے لیکن اگر علف سے پہلے کوئی شرارتی نو حروف آ جائے گا تو بھی علف اپنے ساتھ اس کو نہیں جوڑے گا اور وہ الگ ہی رہے گا شرارتی نو علف کی بدلتی ہوئے اشکال کے بارے میں آپ کو اچھے سمالومات حاصل ہو گئی ہوگی یہاں پہ دھرائی کے لئے آپ کو رکن دیے گئے ہیں علف کی مدد سے ان رکن کو جوڑ کر ارکان بنائیے اور لکھنے کی مشک کیجئے اب ہم شرارتی نو دال ڈال اور زال کی بدلتی ہوئے اشکال کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ان کے ابتدائی اشکال میں جو مثالیں دی گئی ہیں اس میں داد، زخیرہ اور ڈاکیا ہے اور درمیان اور آخر کی اشکال جو ہمیں دی گئی ہیں وہ پردہ، ذہین اور بھوڑ ہے بندر، غزہ، کاغذ اور شہد ہے اگر ہم شرارتی نو دال ڈال اور زال کو حروف تحجی بے سے ملائیں گے یا بے کے علاوہ کسی اور حروف سے بھی اگر ملائیں گے تو وہ اس کے ساتھ دوستی کر لے گا اور اس کے ساتھ جڑ جائے گا لیکن اسی طرح سے اگر دال کو بے کے ساتھ ملائیں گے تو دال بے کے ساتھ نہیں ملے گا کیونکہ ان شرارتی نو کے بعد جو حرف آتے ہیں ان سے وہ دوستی نہیں کرتے ہیں بے حرف تحجی کا حرف ہے لیکن وہ دال کے بعد آیا ہے اس لیے وہ الگ ہی لکھا جائے گا مجھے امید ہے آپ کو دال ڈال اور زال کی بدلتی ہوئی اشکال کی پہچان ہو گئی ہوگی یاد ہو رائی کے لیے آپ کو کچھ رکن دیئے گئے ہیں ان رکن کو جوڑ کر الفاظ تحریر کیجئے جس طرح آپ نے علف کے ساتھ جوڑا تھا اسی طرح دال ڈال اور زال کو بھی مختلف حرف تحجی کے حرف کے ساتھ جوڑ کر تحریر کیجئے اور لکھنے کی مشک کیجئے اب باری آتی ہے شرارتی نو رے رے زے جے کی بدلتی ہوئی اشکال کو سیکھنے کی یہاں پہ ہمیں مثال دی گئی ہیں ابتدائی شکل میں رزق، پہار، زنجیر اور جالہ ہے دہمیان اور آخر کی اشکال میں درک، گاڑی، روزہ، کرسی، ایڑی اور میز ہے آخر کی تین الفاظ جو ہیں وہ شرارتی نو کو حرف تحجی کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہاں پہ ہمیں پیڑ کی مثال دی گئی ہے پیڑ میں رے سے پہلے چھوٹیے آ رہا ہے اور چھوٹیے شرارتی نو حرف نہیں ہے اس لئے رے نے چھوٹیے کے ساتھ دوستی کر لی اور جوڑ کے لکھ دیا اسی طرح سے دوسری مثال میں جوڑی دی گئی ہے جوڑی میں رے سے پہلے واو آ رہا ہے اور واو شرارتی نو ہے اس لئے رے واو سے دوستی نہیں کرے گا اور رے کے بعد چھوٹیے آ رہا ہے اور چھوٹیے شرارتی نو حرف نہیں ہے اس لئے لیکن وہ رے کے بعد آ رہا ہے اس لئے وہ بھی رے سے نہیں جڑے گا اس لئے جوڑی کو ہم اس طرح سے لکھیں گے شرارتی نو رے رے زیجے کی بدلتی ہوئی اشکال کی آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی اب یہاں پر آپ کو دورائی کے لئے کچھ رکن دیئے گئے ہیں ان رکن کو جوڑ کر آپ الفاظ تحریر کیجئے آخر میں شرارتی نو واو کی بدلتی ہوئی اشکال سیکھیں گے اس میں بتدائی شکل میں ورک وعدہ وردش ہیں درمیان اور آخر کی اشکال میں دوز دوہ آواز جانور پکوڑے اور مانو ہیں یہاں پر ہمیں مور کی مثال دی گئی ہے واو کو اگر میم کے ساتھ جوڑیں گے میم شرارتی نو نہیں ہے اس لئے واو میم کے ساتھ دوستی کر لے گا لیکن واو کو اگر رے کے ساتھ جوڑیں گے تو واو نہیں جڑے گا کیونکہ رے شرارتی نو ہے اس لئے مور کو کچھ اس ساتھ سے لکھا جائے گا اسی طرح سے اردو میں واو سے پہلے دال ہے دال شرارتی نو ہے اس لئے واو دال سے دوستی نہیں کرے گا اور اردو الگ سے ہی لکھا جائے گا مجھے امید ہے آپ کو شرارتی نو واو کی بدلتی ہوئی اشکال کی پہچان ہو گئی ہوگی دورائی کے لئے یہاں پر بھی آپ کو کچھ رکن دیئے گئے ہیں ان رکن کو جوڑ کر واو کی مدد سے تحریر کیجئے اور نئے الفاظ بنائیے ان تمام شرارتی نو کی بدلتی ہوئی اشکال کو سیکھئے اور لکھنے کی مشک کیجئے اگلے سبق تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ